ہاں جی میرے بھائیو اب آ جائیں دوسرے جو دو ایشیوز ہیں ان میں سے ایک ایشیو تو میں نے پچھلے ویک میں ڈسکس کر لیا تھا تاندنیہ والا میں جو ایک اہل حدیث مولوی کاری معاویہ اس نے جو حرکت کی اور میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہ ان قریب دوبارہ پکڑا جائے گا الحمدللہ وہ پکڑا گیا ہے اور گورنمنٹ نے پنجاب پولیس نے سپیشلی بہادری کے ساتھ اس معاملے کو چلایا ہے اگرچہ وہ مولویوں نے اسے جماعت کی محبت میں اللہ کی محبت میں رسول کی محبت میں اوہ بھئی اللہ رسول کی محبت یہ ہے اللہ رسول کی محبت یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے جب ایک فاطمہ نامی عورت کی چوری کا مقدمہ رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوا اور لوگ اس کی سفارش کے لیے آئے اور سفارش کے لیے کون آیا اسامہ ابن زید یہ وہ صحابی تھے کہ جب نبی علیہ السلام غصے کی حالت میں ہوتے تھے اسامہ کے ذریعے سفارش ڈلواتے تھے یہ نبی علیہ السلام کے پوتوں کی جگہ تھے زید ابن حرسہ کے بیٹے بہاری میں آتا ہے کہ زانوں پر ایک طرف حسن ابن علی کو حضور نے بٹھایا ہوتا تھا دوسری طرف اسامہ ابن زید کو مقام ہے اسامہ کے ذریعے سفارش کروائی نبی علیہ السلام کو اتنا غصہ آیا آپ نے مسجد نبی میں ممبر لگوایا نماز کے بعد آپ ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا تم سے اگلی قومیں اس لیے برباد ہوگی کہ ان کے اشرافیہ کے لیے اور قوانین ہوتے تھے عوام کے لیے اور اللہ کی قسم اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کٹوا دیتا فاطمہ کون جو بخاری مسلم میں آیا ہے جنتی عورتوں کی سردار ہیں یہ نبی علیہ السلام نے ایک ایک اگزیمپل کے طور پر بات کی تھی تو یہ تھی اللہ رسول کی محبت کہ آپ ڈیٹرنس کرتے ونس جب عدالت میں کو مقدمہ آ جائے تو یاد رکھئے گا پھر رٹ آف دی گورنمنٹ کو اسٹیبلش ہونا ہوتا ہے چور کو آپ اس وقت تک معاف کر سکتے ہیں جب تک عدالت میں مقدمہ نہ آئے اگر عدالت میں مقدمہ آ گیا پھر آپ چور کو معاف نہیں کر سکتے اگرچہ وہ مال بھی واپس کرتے یہ جو بدکاری والا معاملہ ہوا تھا اس میں معافی والا تو معاملہ ہی کوئی نہیں ہے اس میں تو ہاتھ جاری ہونی ہے جو شریعت نے اس کی سزا بتائی بھی ہے اور دیکھیں یہ اتنا سنسٹریف ایشو ہے کہ قرآن حکیم میں آٹھ مقامات کے اوپر قوم لوت کی تباہی کا ذکر اللہ نے تفصیل کے ساتھ کیا ہے میرا یہ دعویٰ ہے کہ جو یہ زنا والا معاملہ ہے بدکاری والا اس کو قرآن نے اتنا ڈریس نہیں کیا جتنا یہ بدفعلی والے معاملے کو مرد کا مرد کے ساتھ برائی کرنا ہومو سیکچوالٹی اسے ڈریس کیا ہے آٹھ مقامات پہ تو پوری تفصیل کے ساتھ اور ان میں بھی چار مقامات ایسے ہیں سورة العراف سورة حود سورة الحجر اور سورة اذاریات جس میں قوم لوت کی تباہی کا پورا تفصیلی ذکر موجود ہے جب ان میں یہ برائی پھیل گی تو اللہ تعالی نے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں بھیجا اور ان کی قوم کے لوگ وہاں آگئے حضرت لوت علیہ السلام کو تو نہیں پتا تھا یہ فرشتیں انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ میرے مہمان ہے کاش میرے پاس کوئی قلعہ ہوتا میں اپنے مہمانوں کی حفاظت کر لیتا انہوں نے کہا نہیں یہ لڑکیں ہمارے حوالے کرو تو پھر ان فرشتوں نے بتایا کہ ہم فرشتیں ہیں یہ ہمیں کوئی نقصان نہیں بوجھا سکتے بس آپ نے رات و رات اہل ایمان کو اپنے ساتھ لے کے نکل پڑھنا ہے جو آپ کے قریب ہی لوگ ہیں اب اہل ایمان وقت جب آیا تو کون نکلا اہل ایمان صرف دو بیٹیاں ان دو بیٹیوں کے جو شوہر تھے وہ بھی اہل ایمان نہیں نکلے وہ بھی اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہو گئے خود اپنی بیوی ان کی وہ ساتھ نکلی لیکن راستے میں اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا ہائے میری قوم اسے بھی آ کے اس کے حصے کا پتھر لگا فرشتوں نے کہا تھا آپ نے مڑ کے پیچھے نہیں دیکھنا یہ جو ہماری کہانیوں میں بھی ایک چیز مشہور ہے نا کہ مڑ کے پیچھے دیکھا تو پتھر ہو جاؤ گے بسیکلی یہ قرآن سے یہ چیز نکالی گئی ہے اس نے مڑ کے پیچھے دیکھا اس کے حصے کا بھی پتھر لگا اور قرآن میں جس طریقے سے اس قوم کے عذاب کا ذکر ہے کسی اور قوم کے عذاب کا ذکر نہیں ہے اللہ تعالیٰ فرمارے پوری بستی کو الٹ دیا اور ہر بندے کے حصے کا پتھر اسے آ کے لگا اور اس کی ڈیتھ ہوئی وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی سبب پیدا کر دیا کوئی آتش فشام پھٹا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے ہر پتھر کی ڈیوٹی لگائی کہ کسے جا کے لگنا ہے اور یہی سزا ہے اس عمل کی المصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے ابن اباس کا فتوہ مشکاہ شریف کے اندر بھی آیا ہے کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہم وعلیہم السلام یہ سزا اس کی تجویز کرتے تھے جو قرآن میں آئی ہے کہ ایک بلند امارت سے ایسے لوگوں کو زمین پہ گرائے جائے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بستی کو الٹا تھا اور اس کے بعد اگر وہ زندہ بج جائیں تو پتھر مار کر سنگساری کر کے ان کو قتل کر دیا جائے جامعہ ترمزی میں حدیث موجود ہے کہ جو کوئی برزا یہ عمل کرتا ہے تو فائل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو نبی الاسلام نے فرمایا اور اسی حدیث میں موجود ہے یہ ملعون ہے جامعہ ترمزی میں ایک اور حدیث کے اندر آیا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا خواہ وہ مرد مرد کے ساتھ کرے یا کہ وہ مرد کسی عورت کے ساتھ یہ والا عمل کرے خواہ اس کی بیوی کیوں نہ ہو یعنی یہ والا جو کام ہے یہ حرام ہے کافی ساری حدیث ہیں مشکات میں اور جامعہ ترمزی میں بھی سو نبی دعوت کے اندر مسند آمد میں بھی اس کے کافی ایک ترک موجود ہیں میں کافی دفعہ ڈسکس کر چکا ہوں بار بار ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے بارال ڈیکٹرنس قائم ہونی چاہیے ان لوگوں کو سزائیں ہونی چاہیے تب ہی ماملات جو ہے وہ آگے چلیں گے ادروائز یہ سارا سلسلہ اس طریقے سے ریپیٹ ہوتا رہے گا اور پھر یہ سزائیں اعلانیہ ہونی چاہیے جو سورہ نور میں آیا ہے کہ مسلمانوں کا ایک گروہ ویٹ کرے گا اسے ان کے سامنے ہو تاکہ باقیوں کے لیے عبرت ہو آپ دیکھ لیں آپ کے پڑوسی ملک کے اندر یہ گناہ بہت زیادہ ہے افغانستان میں انہوں نے اعلانیہ سزاؤں کا سلسلہ شروع کی ہے بارال اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو انشاءاللہ تعالیٰ معاملہ تھم جائے گا لیکن یہاں پہ تو فوراں جو وہ مولوی مدان عمل میں اترا تھے ابھی دیکھ لیں وہ جو دو گلے پھاڑنے والے ہیں عید کا موقع ہے بجائے لوگوں کو کوئی قرآن و سنت کی تم تعلیمات دو عید کے موقع کے اوپر ہاتھ کھڑے کروا رہے ہیں کھلے مدان میں کہ ہم عید کے بعد بریلوی دیوبندی اہل دیز تینوں فرقوں کا نام لے رہے ہیں یہ ماشاءاللہ اتادہ امت ہو گیا ہے اس کام میں تعدے امت ان کا مو کالا کرنے میں کہتے ہیں تینوں علماء کال لیں گے اور ہم پور امن احتجاج کریں گے اور آگے سنیں پور امن احتجاج کیا ہے فلان چوک بند کر دیں گے فلان روڈ بند کر دیں گے یہ پور امن احتجاج ہے کنٹرول انویرمنٹ میں نہیں یہ عید کی خطبے ہو رہے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے جی وہ جی اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کاری کا نام معاویہ ہے ان کو معاویہ سے چیڑ ہے اے دلیل پہ دیں دے جائے تو اللہ کے بندوں جو مفتی عزیز تھا مفتی عبدالعزیز اس کی تو ویڈیو بھی آگی تھی اس کو اگر سزا دی جائے تو تم کہو کہ العزیز تو اللہ کا نام ہے ان کو اللہ سے بغز ہے پھر اے انوالوجی پڑھ دیئے ہیں یہ کونسی دلیل ہے کوئی علمی بات کرو یار اور وہ مفتی عزیز بھی آپ کو پتا ہے چھوٹ کے اس نے بھی اپنا لہلہ سے مدرسہ بنا لیا ہوا ہے نکلا کچھ بھی نہیں اس میں سے بھی وہ فارق بیٹھے وایا ہے تو پھر واقعات تو ہوں گے اس طریقے سے بار بار اب پچھلے بھی ہمارے جیلم میں دینہ شہر جو ہے تھانہ دینہ کے اندر ایف آئی آر وہ کٹی ہے کاری ایک عمران تھا وہ بھی دیو بندی ہے دس بچوں کے نام تو ایف آئی آر کے اوپر لکھے ہوئے ہیں ایک ایک کر کے می ٹو کر کے وہ سامنے آئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں جس باپ نے الزام لگایا ہے اس کی کوئی ذاتی چپکلش ہے کاری صاحب کے ساتھ میں اس بات کو صحیح مان لیتا ہوں کہ ہوگی لیکن اس میں کوئی شخص اس لیول پہ نہیں اترتا کہ وہ اپنی اولاد کے حوالے سے کوئی الزام لگوائے چلو کسی اور کے بچے کوئی الزام لگاتا وہ بندہ رو رہے کہ میرے پاس ثبوت موجود ہیں میرے بچوں کے ساتھ اس نے کیا اور میرے بچوں کو دھمکیاں دیئے ہیں میرے پاس وہ میسیجز موجود ہیں اپنی اولاد کے لیے تو کوئی نہیں چاہتا کہ وہ بدنام کروائے اسے اگر اس کی نہیں لگتی تو اس کی پلی لے کے اسے کاری کو چھوڑا تو نہیں جا سکتا وہ اندر ہے ابھی بھی میری ڈی پی او جیلم سے جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے ہیں وہ اندر ہے ہمارا کام تو تھا پکڑنا اب سزا دینا تو عدالتوں کا کام ہے تو پھر میں نے ان کو کہا کہ یہ آپ چپ کر کے جو سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں یہ کہہ کے کہ سزا دینا عدالتوں کا کام ہے آپ شواہد مضبوط اکٹھے کریں میں نے کہا ان کا والد جو ہے وہ تو ویڈیو میں آ گیا کہتے ہیں میں نے نہیں ویڈیو دیکھی میں نے کہا ویڈیو دیکھیں آپ اپلوڈ ہوئی ہوئی ہے اور وہ کہہ رہا میرے پاس ثبوت ہے ان کے والد کو بلائیں بچوں کے ثبوت لیں اگر آپ مضبوط کیس عدالت کے سامنے پیش کریں گے پھر یہ عدالت سزا دے سکتی ہے زیرہ بغیر ثبوت کے تو نہیں سزا دی جا سکتی یہ تو اپنی جگہ ایک اصول ہے دین تو نہیں یہ کہتا جا سکتے ہیں تو مجھے اب خود شرمندگی ہو رہی ہے کہ پچھلے ویک میں نے تاندلیاں والا والا واقعہ ڈسکس کیا اور آج مجھے اپنے جیلم کا واقعہ ڈسکس کرنا پڑ رہا ہے اور یہ بھی میں نے صرف اس لیے کیا کہ جو کہ وہ جیلم شہر کا نام آ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میں اگر اس پہ نہیں بولوں گا تو لوگ کہیں کہ جی دیکھیں اپنے شہر کی جب باری آئیے تو یہ خموش ہو گیا اللہ کے وجہ سے ہم خموش نہیں ہوئے آپ کو پتہ ہے آج سے آج سے دو سال پہلے ہمارے اکیڈمی کے ایک سٹوڈنٹ ان کے بیٹے کے ساتھ ایک کاری نے کوشش کی تھی اس قسم کی تو میں نے اسی پلیٹ فارم سے اسے اٹھایا تھا اللہ کا شکر ہے سات سال کی قید ہوئی ہے تین دفعہ ہائی کورٹ سے راولپنڈی بینچ جو ہے لاہور ہائی کورٹ کا ادھر سے بھی زمانت اس کی کینسل ہو چکی ہے اب وہ جیل کے اندر ہے اور اس کی فیملی بھی رول گئی ہے چھوٹا سا بچہ تھا بیوی تھی وہ بھی نراز ہو کے چلی گئی ہے شاید وہ طلاق لے رہی ہے پھر یہ کچھ ہوتا ہے آگے ان لوگ کے ساتھ اس نے بھی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کوشش کی تھی اس کوشش کی سزا جو ہے نا وہ سات سال ہے چاہے کوئی کرے نہ کرے پاکستان کے قانون میں کر لے تو سزائے موت بھی ہے پھر عمر قید بھی ہے یہاں کہتے ہیں نا جی کوشش کی تھی کیا نہیں ہے میں نے اللہ کے لئے معاف کیا میر معاویہ صاحب نے جو کیا وہ قابل برداشت نہیں تھا اس کی ان باتوں نے ان حرکتوں نے مجھے بہت ہرڈ کیا اور میرا دل ڈوٹا جبکہ یہ واقعہ نہیں ہے کہ انہوں نے بدفعلی کی یا ایسا کچھ کیا بس میں نے رضائے اللہ اور جماعت کی سربلندی کے لیے علماء کرام کی چاہت اور ان کی محبت اور ان کے خلوص کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں اللہ کے لئے معاف کیا ہے جس سات سال قید کاٹے اللہ کے لئے معاف ہو جائے گا پھر ٹھیک ہے دنیا میں صدا بغت لیں تو اس معاملے کو ہلکہ نہ جانے میں نے پچھلی دفعہ بتایا اتنا دردناک واقعہ یہ تو ہزاروں میں واقعات پنجاب میں رپورٹ ہوئے ہیں اور جو نئی رپورٹ ہو رہے وہ بھی ہزاروں میں ہیں یہ تو اب لوگ میڈیے کے وجہ سے تھوڑی جورت کر کے سامنے آ جاتے ہیں ورنہ لوگ پہلے اس چیز کے اوپر پردہ ڈالتے تھے کہ یار ٹھیک ہے یار وہ ہماری بدنامی نہ ہو جائے بدنامی والی کونسی بات ہے یار ظالموں کو نہیں روکنا آپ نے آپ کا شریح حق ہے کے پی میں تیرہ سال کا لڑکا یار میرے اپنے بچے ہیں ما شاء اللہ مجھے مطلب میں تو اس طرح کی جب کوئی چیز دیکھتا ہوں تو سب سے پہلے تو انسان اس کو اپنے اوپر تاری کر کے دیکھتا ہے تیرہ سال کا بچہ ہے ماں نے اسے یکم رمضان کو نئے کپڑے استری کر کے دیئے ہیں اسے کہا غسل کرو بیٹا ابھی تک تم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے اب تم بالک ہو گئے اب تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھنی ہے پہلے دن گیا ہے اگلے دن اس کی لاش ملی ہے درخت کی رسی کے ساتھ لٹکی ہوئی اسے خودکشی کی کوشش قرار دیا گیا جب بعد میں بتا چلا تو بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی بھی تھی اب مجھے بتائیں اس ماں کی اس کے باپ کی کیا کیفیت ہوگی جس نے مسجد میں بچہ نماز کے لیے بھیجا ہے بھئی مدرسے میں نہیں بھیجا مسجدیں بھی محفوظ نہیں رہی ہیں میں تو بالکل یہ اپنے سٹوڈنٹس کو نصیت کروں گا کہ اگر بچوں کو مسجد میں لے کے جانا ہے اپنے ساتھ لے کے جائیں غیر مجودگی میں نماز کے لیے بھی مسجد میں بچوں کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں بلکل یہی وہ حالت ہے جس کے لیے پھر خوف بارش موسم کا خراب ہونا یہ خوف ہی ہے نا صرف مدارس کا مسئلہ نہیں ہے اور قرآن کے لیے بھی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بچارے اتنے ضرورت مند ہوتے ہیں پانٹ سو میں آج بھی آپ کو ہزار پیہ میں کاری گھارہ آکے پڑھا جاتا ہے کوئی ضرورت نہیں مسجد میں بھیجنے کی آن لائن فسیلٹیز موجود ہیں بچوں کو قتل نہ بھی کریں پوری زندگی کے لیے جو ان کا منٹل موڈل بدل جاتا ہے اس ٹارچر کی وجہ سے وہ آپ سوچ سکتے ہیں اس کا پریکٹیکل ثبوت آپ نے دیکھنا ہے تو ان کاریوں کو دیکھنا ہے ان کے ساتھ بھی ان کے مولویوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے وہ منٹل موڈل ان کا بنائے آگے یہ بھی بچوں کے ساتھ یہ کچھ کر رہے ہوتا ہے یہ وجہ ہے یہ ایک ذہنی مرض ہے ادروائیس اس میں سے کچھ بھی نہیں نکلتا یہ میں آپ کو بتا دوں یہ اتنا ان نیچرل وے ہے اگر کسی شخص نے اپنی خواہش نفس کی تکمیل اس طریقے سے کرنی ہے نا تو میں کوڈ ورڈز میں بات کر رہا ہوں خواہش نفس کی تکمیل اس صورت میں ہوتی ہے جب فائل اور مفعول دونوں انوال وہ اور یہ کیس صرف مرد و عورت کا ہو سکتا ہے جو اللہ نے ایک نیچرلیشن رکھا ہے اس میں فائل تو شاید کوئی اپنے نفس کی تسکین کر لے گا جو مفعول کی حالت ہوتی ہے وہ آپ چھوڑ دیں تو یہ ون سائیڈڈ اپنا ایک معاملہ چلانے والی بات ہے اس میں نکلتا کچھ بھی نہیں ہے لانت انسان کھٹتا ہے دنیا اور آخرت میں اور دنیا میں بچ بھی جائے آخرت کا ذاپ تو بھی باقی ہے اس لئے بچوں کو ان مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں صحیح دی سی بات ہے اور یہ صدیوں سے ہو رہا ہے میں نے آپ کو بتایا ہے کہ امام ابن کسیر سات سو چوہتر ہجری میں سیون سیونٹی فور ہجری میں فوت ہوئے ہیں امام ابن کسیر جنہیں بریلوی دیوبندی اہل ادیس تینوں اپنا امام مانتے ہیں ان کی مشہور ہے تفسیر ابن کسیر تاریخ ابن کسیر جسے البدائی ونہایہ کہتے ہیں اور اہل ادیس تو انہیں بڑا مانتے ہیں دیوبند بھی اور بریلوی بھی مانتے ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں امام ابن کسیر آج چل رہے ہیں چودہ سو پنتالیس ہجری سات سو سال پہلے وہ بندہ فوت ہو چکا ہے اس زمانے میں وہ اپنی تاریخ کے اندر لکھ کے گیا ہے جو ہم نے دریافت کیا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی مولوی کوئی فقی کوئی جج کوئی حکومتی عہدے دار اس بدفعلی والے عمل سے محفوظ نہیں ہے سوائے اس کے جسے اللہ بچا لے اور انہوں نے کہا خصوصا جب آپ سفر کریں تو سفر میں اپنے بچوں کو ساتھ رکھیں اور مولویوں کی پونٹ سے دور رکھیں یہ سات سو سال پہلے حافظ ابن کسیر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں سارے کی کام کر رہے ہیں لوگ کہہ رہے ہیں جی 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 صاحب بدنام کر رہے ہیں جی مدارس کو جب میری سٹیٹمنٹ آئی دوہزار سولہ کے اندر عبدستار عیدی صاحب جو فوت ہوئے اور یہ مولوی جو ہیں وہ مفتی زرولی دوہ بنیوں کا وہ سامنے آئے اس نے کہا اس نے تو آؤٹ آف ویڈ لاک جو بچے پیدا ہوئے ہیں وہ ان کے لئے جھولے رکھے تو یہ بچوں کو پالتا رہا ہے تو اس قسم کی آپ کو کہتا ہے کوئی کسی مولوی نے جنازہ نہیں پڑھا ان کا عبدستار عیدی صاحب کا سرکاری مولوی نے ان کا جنازہ پڑھایا اور انہوں نے دفنایا گیا وہرنہ سارے یہ بڑے مولوی تو کراچی بیٹھے ہیں کوئی جنازہ پڑھنے کے لئے نہیں آیا صرف ان کی چکے ایک ایفلیشن تھی کال مارکس کے ساتھ سوشلزم کو پسند کرتے تھے ٹھیک ہے ان کا سیاسی نظریہ وہ کسی کا بھی ہو سکتا ہے سیاسی طور پر تو آپ کسی سے بھی محبت کر سکتے ہیں اگر آپ کرکٹ میں ٹنڈولکر سے محبت کر سکتے ہیں تو سیاست میں آپ کال مارکس سے محبت نہیں کر سکتے کوئی ہم نے ان کا عقیدہ تو ڈاپٹ نہیں کر لیا غلطی تو غلطی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں جب ہم اپنے بڑوں کی غلطی کو غلطی کہتے ہیں تو کال مارکس کرے یا کوئی اور کرے اس کی غلطی بھی غلطی ہے تو اس پہ پھر میں غصے میں آیا اور میں نے ایک فلبدی سٹیٹمنٹ کہہ دی وہ پری پلان نہیں تھی اللہ نے ایسی مقبول کی وہ اس زمانے میں اتنی وائرل ہوئی اور پھر مولوی میرے خلاف ہوئے میں نے کہا تم لوگوں نے پھر مدرسے اس کام کے لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ تم بچوں کے ساتھ مو کالا کرو جو تم کہہ رہے ہو کہ عبدالستار عیدی نے چونکہ یہ جھولے لگائے ہیں اس کی وجہ سے لوگ بدکاری کر کے اور آؤٹ آف ویڈ لاک بچوں کو یہاں ڈال جاتے ہیں اس کی وجہ سے بدکاری پروموٹ ہو رہی ہے جو بچارہ ان بچوں کو پال رہا سارے مدارس میں سارے بچوں کے ساتھ یہ نہیں ہوتا میں خود یہ نہیں میں نے آپ کو بتایا میری عمر آلموسٹ پانچ سال تھی تو میں نے مسجد میں جانا شروع کیا ہے ہمارے ساتھ اپنے میرے بھائی بھی تھے محلے کے لوگ بھی تھے میں کیوں کہوں کہ اس طرح کی کبھی کوئی ایکٹیویٹی کسی نے کرنے کی کوئی کوشش کی کیوں جھوٹا اعزام لگاؤں لیکن یہ میں کہوں گا کہ مسجد میں مدرسے میں ایسے کام ہوتے تھے ہم تو بہت چھوٹے تھے ہمیں اس وقت اندازہ نہیں تھا جب تھوڑے بڑا ہونا شروع ہوئے تو ہمیں اندازہ ہوا کہ یہ کچھ ہو رہا ہے مسجد کے اندر اور پھر کئی کیسز پکڑے بھی گئے تو کسی بھی مدرسے کو کوئی کلین چیٹ نہیں ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ سب کے ساتھ نہیں ہوتا یہ اکثر پتا ہے کن بچوں کے ساتھ کرتے ہیں جن کے مام آپ غریب ہوتے ہیں جو دو وقت کی روٹی کے مہتاج ہیں وہ بچے وہاں چھوڑ جاتے ہیں ان کے پاس مظلوم بچے چھوٹے چھوٹے یار دیکھیں ترس آتا ہے بچوں کو مدارس میں اس طرح بڑھانے کی ضرورت نہیں ڈے سکولر بنائیں صوبہ جائیں شام کو واپس آئیں یہ مدارس میں کام اسی لیے ہو رہا ہے کہ مدرسے کے ٹائم کے بعد مولوی ان کو خدمت کے لیے اپنے پاس بھولا لیتا ہے یہی کام اگر آپ سکولوں میں کو زیادہ رپورٹ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے ابھی بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ہے ہمارے کئی ریاستی ادارے ہیں ان کے ہسٹلز میں بھی ایسے ہوتا ہے یہ سوڈومی کا کیس ہوتا ہے اور جب پتہ چل جائے تو وہ فارق کر دیتے ہیں پھر وہ نہیں دیکھتے کہ یہ پولیس میں آفیسر بننے والا ہے یا یہ اس نے ابھی کیپٹن مان جانا ہے نہیں نکال دیتے ہیں فائل اور مفہول دونوں فارق زیرو ٹولرنس ہے یہ میں آپ کو بتاؤں لوگ ہمیں تو کہتے ہیں نا کہ جی مدرسوں کے پر جینیس صاحب بولتے ہیں ریاستی داروں پر نہیں بولتے بھئی وہ تم سے بہتر ہیں اتنا سا کیس رپورٹ ہو جائے نا وہ بندہ پھر وہاں جواب نہیں کر سکتا فوج کے اندر اور پولیس کے اندر رپورٹ ہو جائے تو تمہارا رپورٹ ہوتا ہے تم آ کے جناب روڈز بلوک کر لیتے ہو مولوی کو چھڑوا کے لے جاتے ہو یہ فرق ہے فوج میں مجھے یہ کر کے کوئی بتائے کوئی بر رضا چھپ کے کر رہا ہے اور رپورٹ نہیں ہو اللہ دا بات جیسے ہی رپورٹ ہو وہ بندہ گیا جی چاہے وہ کوئی برگیڈیر ہے ہاں وہ کوئی جرنل ہے وہ بچتا کوئی نہیں زیرو ٹولنس رکھی ہے یہ سماعتات اسی لیے چل رہی ہے ورنہ تو فوج میں تو یہ کتنے کام ہو تو بچارے ہوتے ہی بارڈرز کے اوپر ہیں وہاں تو کوئی بھی سینئر کسی جنئر کو بلا کے تو یہ کام کرنا شروع کر دے وہ چل سکتی ہے اس طرح وہاں زیرو ٹولنس ہے اور بشری کمزوری ہیں اپنی جگہ ہوں گی اس طرح کے معاملات میں انہوں نے زیرو ٹولنس رکھی ہوئی ہے اٹھا کے پریں ماریں گے یہ نہیں ہے کہ سزا دے کے دوبارہ آجو نہیں فرق تو عیدی صاحب والے کیس میں میں نے جب یہ بات کی تو لوگوں کو برا لگا اور یہ کرامت ہی اللہ کی طرح سے ظاہر ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے آئے دن مولیوں کے واقعات رپورٹ ہوتے ہیں اب بھی نہیں اگر کسی کو یقین آ رہا تو میں اسے یہ بدواری دیتا کہ تیرے ساتھ یہ تیری اولاد کے ساتھ یہ ہو تو پھر تجھے یقین آئے یہ تو میں کہہ بھی نہیں سکتا دشمن کے لیے بھی یہ بات نہیں کروں گا یہ وقتاں وقتاں آپ کو چیزیں ملیں گی مفتی عبدالعزیز والا واقعہ ہوا تو مفتی تورو دیوبنیوں کا پنڈی کا اس نے آ کے یہ سٹیٹمنٹ دی کہ صحابہ اکرام بھی تو یہ کچھ کرتے تھے دیکھو استعب حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پاک زمانے میں کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطہ لوگوں سے نہیں ہوئے ایک مشہور علم دین ہے اور اس کی ساری چیزیں حالات واقعات صبح شام مفتی صاحب کے امارے اوپر واضح ہیں اور ان کو نشے میں چائے میں نشہ دیا گیا ویڈیو کے اندر صاف موجود ہے کہ وہ اس کی حرکتیں بے قصد ہیں ہم کو ان کے ساتھ دینا چاہئے استغفراللہ یعنی یہ ویسے ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں عظمت صاحبہ کے لیکن جب اپنے مولویوں کے کرتوت کی باری آئی تو صاحبہ اکرام کو بھی تخت محشق بنا لیا اور باندری دے پیر سڑتے نے اپنے بچے تلے لن دی ہے یعنی بندریے کے پاؤں جب جلتے ہیں تو وہ اپنے پاؤں بچانے کے لیے اپنے بچے نیچے دیتی ہے انہوں نے جو اپنا ایک نعرہ بلند کیا تھا عظمت صاحبہ کا وہی پاؤں کے نیچے دے دیا اور مولوی کے دفاع میں آگے سامنے اور پھر کہنے پڑائی بڑی گرم ہون دی ہے تاں گرم ہو جانے بے شرمو پڑائی گرم ہے تو شادی کرو ٹائم کے اوپر کئی شادی شدہ ہیں وہ بھی نہیں باز آ رہے اس طرح کی حرکتوں کے میں نے آپ کو بتایا یہ منٹل موڈل بدل گیا یہ بیسیکلی ایک ذینی بیماری ہے اس کو صرف آپ نے یہ نہیں سمجھنا کہ یہ کوئی ایک کوئی لذت کے لیے کر رہے ہیں یہ ایک ذینی بیماری بھی ان کو لگ چکی بھی ہے ان کے بزرگان دین نے ان کی تربیت اس طرح کی تھی ہمارے ایک جیلم شہر کے بہت بڑے عالم دین تھے بریلوی مکتب سے وہ ایک دیوبندی مدرسے میں بھی پڑے ہوئے تھے آٹھ سے پچیس سال پہلے کی آل موسٹ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں اس وقت میں کٹر بریلوی تھا تو وہ بیمار تھے تو انہوں نے میرے والد صاحب کو کہا کہ میری مسجد میں آ کے اس کو کوئی جمعہ پڑھائے تو ہم دعوت اسلامی میں تھے کبھی کبھار اس طرح کہیں پہ کوئی کسی عالم کے ساتھ کوئی مجبوری لگ جاتی تھی تو جمعہ پڑھا لیتے تھے ظاہرہ سپیکنگ بابر ہوتی ہے تو بس یہی چاہیے ہوتا ہے اور اس میں کونسی ایسی چیز ہے تو میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تو میں مختلف چیزیں ان سے ڈسکس کر رہا تھا وہ مجھے کہنے لگے بچا یہ جو مسئلہ ہے نا مدارس والا وہ بڑے پریزگار تھے اللہ تعالی ان کی بغفرت کرے میں نام نہیں لیتا پھر وہ ایک بلکل پرسنل چیز کھل جائے گی ینگ ایج میں ہی وہ فوت ہو گئے تو کہنے لگے کہ یہ اتنا محول خراب ہے وہ کہتے ہیں ہم دیوبندیوں کے ایک مدرسے میں لاہور میں پڑھتے تھے تو جب وہاں کوئی کوئی بڑا مفتی ان کو ملنے کے لیے آتا تھا نا تو وہ چن کے نا جو سب سے کوئی خوبصورت بچا ہوتا تھا نا وہ اس کی خدمت کے اوپر معمول کرتے تھے اور خدمت کا مطلب سب کو پتا ہوتا تھا ہاں یہ میں آپ کو پچیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں سٹیٹمنٹ تو میری آئی نا آٹھ سال پہلے تو میرے پیچھے پورا ایک ریکارڈ ہے جو میں نے یہ چیزیں ساری لوگوں سے سن کے اور وہ سکہ راوی ہیں جن کے ساتھ یہ سارے کے سارے معمولات انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے میں پھر بھی اگر آپ کو شکین نہیں آ رہا تو مجھے پتہ ہیں اشریتھانوی صاحب تو اتنا بڑے عالم دین ہے نا اگر وہ یہ کہہ دیں کہ یہ کچھ ہوتا ہے مدارس کے اندر پھر تو آپ مان لیں گے نا پیچھے تو کوئی بات نہیں رہ جائے گی پھر ارچ کر دیں میاں میاں لوگ کیا کہیں گے یہ میرا واقعہ ویڈیو میں جب تارجمی صاحب نے سنا مجھے انہوں نے پھون کیا مجھے کہتے ہیں یہ واقعی لکھا ہے شریتھانوی نے بیگر لکھا ہے مجھے کہتے ہیں کتاب بھیجو میں نے ان کو کتاب ٹی سی ایس کروائی پھر کہتے ہیں یار واقعی لکھا ہے یار اگر ہوا بھی تھا تو لکھنے کیا ضرورتی اور کتاب کا نام ہے حقایاتِ اولیاء ان پتہ لگ گیا اولیاء کیے کر دیں انجینئر صاحب ولیاں تھے بہت خلاف نے میں تو انہوں یہ نہیں بدوا دیں دا کہ تو اڑے مونے انہوں ولی پھونڈ تو انہوں نے ابے انہوں ہی ولی پھونڈ ابے انہوں ہی پہا سکتے جائے ابے انہوں ہی عمر دا ہی سی نا عشر تھانوی صاحب نے ارواح سلاسہ تین بزرگانے دیوبند کیے حالاتِ زندگی لکھے ہیں اور اس کو ٹائٹل دیا ہے حقایاتِ اولیاء اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ایک جلسے کے موقع کے اوپر پبلیکلی لوگوں کے سامنے اب کاش اس زمانے میں کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ ہوتا اور یہ جتنے موبائل مجھے کور کر رہے ہیں اس زمانے میں ہوتا تو آپ لوگ یہ ویڈیو بھی دکھا سکتے تھے لیکن چونکہ ایک حکیم الامت بتا رہا ہے تو یقیناً وہ ٹھیک بتا رہا ہے اور ایک قرامت بتا رہا ہے ان کی کہ جی پبلیکلی انہوں نے چرپائی پہ لٹایا بلکہ وہ پورا نقشک ہیں چاہے انہوں نے کہا ہے محبت آمیز لہجے میں اپنی طرف بلایا اور پھر کہا کہ یہاں لیٹ جاؤ پھر وہ چرپائی پہ لیٹ گئے کون لیٹ گئے کاسم ننوتوی جنہوں نے مدرسہ دیوبند بنایا ہے مدرسہ دیوبند کے بانی اور رشید احمد گنگوئی نے انہیں کہا کہ لیٹ جاؤ پھر گنگوئی صاحب ان کے ساتھ لیٹ گئے اس کے بعد کروٹ ان کی طرف کی اور نہائیت محبت آمیز لہجے میں اب یہ پتہ نہیں کونسی پاکیزہ محبت ہے وہ کر رہے ہیں وہ اتنی پاکیزہ تھی کہ کاسم ننوتوی مدرسہ دیوبند کے بانی کہتے ہیں میاں لوگ کیا کہیں گے یعنی کرنے کیا تھے اندر لائے جا منو اس نے یہ غور کریں اس نے کہا لوگ کیا کہیں گے اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط عرکت کر رہے ہیں اللہ تعالی کیا کہے گا فرشتے کیا سوچ رہے ہوں گے ان کا لوگ کیا کہیں گے ان کا لوگوں کو کہنے دو دیوہ بند دماغ بند اچھا یہ میاں والا واقعہ میں آپ کو بتاؤں یہ میں نے ویڈیو میں تو ابھی کچھ عرصہ پہلے سے بیان کرنا شروع کیا ہے یہ واقعہ نائنٹین نائنٹی سکس میں جب میں انجینر ایورسٹی میں سیکنڈ ڈیئر میں تھا پہلی دفعہ یہ میں نے اس وقت پڑا تھا واقعہ یہ نہ سمجھے کہ ابھی میں نے کوئی دریافت کیا ہے یعنی جو کہ ہم بریلوی تھے نا تو ہمارے مولویوں نے بتایا کہ ان کے بڑے مولوی یہ کام بھی کرتے تھے دو بندیوں کے تو یہ واقعہ مجھے آج سے آل موسٹ آپ سمجھ لیں اٹھائیس سال پہلے پتا تھا بیان تو میں نے اب کرنا شروع کیا پھر یہ قسط ختم نہیں ہوئی ہے یہاں پہ تذکرہ تو رشید میں ان کے دوسرے بزرگان دین لکھتے ہیں کہ یہ لاؤ سٹوری یہاں ختم نہیں ہوئی وہ کہتے ہیں کہ رشید عمر گنگوئی صاحب کہتے ہیں کہ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا کہ قاسم میان جنہیں انہوں نے لٹایا تھا اپنے ساتھ دولن کی شکل میں میرے خواب میں آئے ہیں اور ادھر تک خواب رکا نہیں ہو کہتے ہیں پھر جو ایک مرد و عورت کو ایک دوسرے سے نفع ہوتا ہے میاں بیوی کو وہ بھی پہنچا ہے یعنی وہی جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ بھی انہوں نے لکھ دیا ہے اور نیچے اس کی تعبیل لکھی ہے کہ چونکہ قاسم میان نے رشید عمر گنگوئی کے سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی تھی تو اس میں اس خواب میں یہ اشارت ہے اور یار خواب وے کی لیاسی شتانی اس کو بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی یہ شتانی خواب ہیں جو پورا دن یہ سوچتے ہیں وہی کچھ ان کو خواب میں نظر آتا ہے اور لفاظ میں نوٹ کریں قاسم میان دولن کی شکل میں آیا ہے یہ نہیں انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی دولن کو قاسم کی شکل میں دیکھا ہے پھر تھوڑا سا کوئی محذب خواب ہوتا یہ سلسل تو جاری ہے لہٰذا اگر یہاں پہ ایک دیوبندی کاری نے یہ کیا ہمارے سٹوڈنٹ کے ایک بچے کے ساتھ اور وہ اندر ہے اور یہ بھی دیوبند کا جو کاری دینے میں نکلا وہ اندر ہے تو یہ ماشاءاللہ لیگیسی چل رہی ہے اور بہت زیادہ ہے یہ یہاں پہ اس لیے زیادہ ہے کہ یہاں پہ اکابرین اور علماء اور حضرت یہ بہت زیادہ رسپیکٹ کی جاتی ہے یعنی مولویوں کو جو پوجھنے کی ہاتھ تک ہے وہ دیوبند فرقے میں اہل ادیس میں اتنی نہیں ہے علماء کی قدر بریلیویوں میں بھی علماء کی اتنی قدر نہیں پیروں کی زیادہ ہے لیکن یہاں پہ علماء کی بڑی قدر ہے یہ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ یہ اکثر واقعات دیوبند کی کیوں نکلتے ہیں میاں والا ہو مفتی عبدالعزیز والا ہو اور یہ بھی کاری عمران والا ہو یا کاری غنی کا جو جہلم میں نکلا تھا وہ ہو یہ ساری دیوبندی ہیں کیونکہ وہاں پہ یہ ایک فیض جاری ہے شروع سے جان مدارس کے بانی یہ کام کرتے ہو تو آگے تو پھر وہ اس طریقے سے چلنا ہے سارے کے سارا معاملہ آپ کو پتا ہے ویٹیکن سٹی میں جو پاپ کے ساتھ کوئے بڑے پادری تھے انہوں نے ننز کے ساتھ وہ عورتیں جو وقف ہوئی ہیں کرسچینٹی کی خدمت کے لیے یا وہاں پر جو خدمت گزار لڑکے ہیں ان کے ساتھ مو کالا کیا سپوٹ لائٹ ایک فلم بھی بنی اور کئی ایک ویڈیوز اس حوالے سے یوٹیوب پہ اویلیبل ہیں لوگوں کے انٹرویوز جو کچھ پادریوں نے ان کے ساتھ کیا وہاں کسی نے یہ گلانی کیا کہ آپ کرسچینٹی کے تشخص کو نقصان پوچھا رہے ہیں ویٹیکن سٹی کے تقدس کو پامال کر رہے ہیں ویٹیکن سٹی ان کے لیے ویسے ہے جیسا کہ ہمارے لیے کعبہ شریف ہے آپ سمجھ لیں ان کا نہیں غلط ہوا ہے یہاں پہ آپ بات کریں تو کہتے ہیں کہ جی وہ جی نقصان پوچھا رہے ہیں پاکستان کو اسلام کو بھئی اگر فیصلہ باد میں سب سے زیادہ بے حیائی پر مبنی سائٹس کھولی گئی ہیں تو یہ فیصلہ باد کے لوگ اپنی پبلیگ کے اوپر غور کریں نا بجائے یہ کہ اگر میڈیا میں یہ بات رپورٹ ہو تو آپ میڈیا کے خلاف ہو جائیں فیکس آن فیگرز ان کو تو آپ نہیں بدل سکتے اور اگر آپ اپنی اصلاح کریں گے تو مستقبل میں آپ کے لئے فائدہ ہے رائے وینڈ والوں سے تولیگی جماعت سے ان کے اقائد و نظریات سے ہمارا اختلاف اپنی جگہ جو وہ کام کر رہے ہیں ایکسٹرارڈنی کام ہے رائے وینڈ میں جب اس قسم کے یہ بدفیلی کے واقعات رپورٹ ہونا شروع ہے تو حاجی عبدالبھاو صاحب رحمہ اللہ فوت ہو چکے ہیں انہوں نے بقیدہ پابندی لگا دی کہ کوئی بچہ نوجوان لڑکا ٹینیجر اپنے باپ یا بڑے بھائی کے بغیر تولیگی جماعت میں سفر نہیں کرے گا انہوں نے کہا ہم ان مولویوں کو تو نہیں باز رکھ سکتے ان بڑوں کو تو باز نہیں رکھ سکتے کم از کم بچوں کو کہیں کہ وہ اپنے بڑوں کے ساتھ جماعت میں نکلیں ادر ویس انہیں جماعت میں نکلنے کی نہیں ہے اس طرح سے یہ باپا جانی کی جو جماعت ہے دعوت اسلامی اس میں بھی اس قسم کے بہت کیسز رپورٹ ہوئے ہیں ہمارے جیلم شہر میں ہوئے تھے تو انہوں نے اس حوالے سے پھر سخت آرڈرز دیئے کہ یار ان معاملات کو کنٹرول کیا جائے جہاں پہ ایسے مولوی اور علماء موجود ہیں جو اس طرح کے دہشتگردوں کی پشت پنائی کرتے ہیں وہاں پہ پھر ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں جنونلی کہ دین کا نقصان ہو رہا ہے اور پھر وہ ایکشنز لیتے ہیں تو ایسے علماء کو ہمارا سلام میں اپنے عقائد اور نظریات کے اختلاف کے باوجود ہم ان کی جو اس قسم کی ایکٹیوٹی ہے جو اسلام کی سپورٹ کے لیے اس کی سپورٹ میں ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں الحمدللہ تو آپ لوگ تیار ہو جائیں علماء آپ کو کال دینے والے ہیں عید کے بعد وہ کہہ رہے تھے ہم عید کے بعد کال دیں گے تو عید کی نماز تو ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کال آئے آپ نے پور امن احتجاج کے لیے روڈز بلاگ کرنے ہیں یعنی روڈز اس بات کے بلاگ کرنے ہیں کہ مدارس میں جو یہ بچوں کے ساتھ مو کالا کر رہے ہیں ان کو عام ازادی ہونی چاہیے کرتے رہے یہ اس کے لیے آپ نے روڈ بلاگ کرنے ہیں ان کے کہنے کے اوپر لا نظر بھیجے تمہارے اوپر اور تمہارے بڑوں کے اوپر جن کی تم جائز شیطانی اولاد ہو روانی اولاد بھی نہیں کہہ سکتے شرم بھی نہیں آتی کس کام کے لیے لوگ کٹھے ہو رہے ہیں یہ نہ سمجھئے گا کہ مجھے کوئی مطلب ان کو ڈی فیم کرنے کا ایک موقع مل گیا ہے تو یہ ہر ہر وہ باپ جس کی اولاد ہے ہر وہ ماں جس کی اولاد ہے اس کی یہی کیفیت ہے صحیح دی سی بات ہے یہ مدارس کی زیادہ ٹارگٹ ہوتے ہیں کیونکہ تم ٹھیکے دار ہو دین کے یہ اگر کوئی دنیا دار کر رہا ہونا تو اس پہ ہمیں کم غصہ آئے گا مجرم وہ بھی ہے سزا اسے بھی ہونی چاہیے لیکن تم تو دین کی لیگیسی لے کے چل رہے ہو اور پھر ایتھیسٹ کو سیکولرز کو موقع ملتا ہے بجائے انہیں جواب دینے کے یہ میرے پیچھے ہو جاتا ہے انجینئر صاحب نے تکونہ جی ویڈیو کیا دیتا ہے وہ پھر سارے لوگ دیکھ لیں دینے یہ سارے لوگ میں تو سوشل میڈیا پہ کوئی نہیں ہو میرے پاس تو سیمپل وہ موبائل ہے وہ بٹنوں والا جس پہ چار پانچ دن بعد کوئی کال آ جائے تو آ جائے ادروائز وہ سائلنٹ پہ ہی ہوتا ہے وہ کبھی گھار سے نکلوں تو میں نے اپنی بیوی سے یا والد سے رابطے کے لیے رکھا ہے ادروائز میں موبائل یوز ہی نہیں کرتا اس لیے میرے پاس نہ تو کوئی فیس بک کا کوئی کلیپ نہ کوئی ویٹس ایپ کا آتا ہے ہاں ہمارے اکیڈمی کے میمبرز جو ہیں ان سے میں اتوار سے ایک دو دن پہلے پوچھ لیتا ہوں کہ کوئی کام پہ آیا ہے سفتے تو دسو منو چاہے اس طرح کا ہو یا کوئی مولوی کا ہو یہ جتنے مولویوں کے بھی کلیپ ہے نا آتے ہیں میرے خلاف آ جاتے ہیں تو وہ پھر مجھے بتا دیتے ہیں کہ ہاں جی یہ ہے اس کو اگر آپ نے کرنڈ افیر بنانا ہے تو بنا لیں تو اس طریقے سے مجھے چیزیں پتا چلتی ہیں میں کوئی تلاش میں نہیں ہوتا پھر اس کے بعد ظاہر ہے میں تحقیق کرتا ہوں پھر میں جہاں جہاں مجھے رابطہ کرنا پڑے میں پوری تحقیق کرنے کے بعد اس معاملے کو لے کے چلتا ہوں تو آل ایڈی سوشل میڈیا پہ یہ سب کچھ عام ہو چکا ہوتا ہے مفتی عبدالعزیز کی ویڈیو میں نے نہیں اسے کہا تھا اس کے سٹوڈنٹ کو کہ تم بنا کے اپلوڈ کرو تو میرے خلاف کیوں ہوتے ہیں بجائے یہ کہ آپ اپنے آپ کو صدھارے اور کافروں کو موقع نہ دیں اسلام دشمنوں کو موقع نہ دیں آپ میرے خلاف ہو جاتے ہیں تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا میرے خلاف ہے اب آپ لوگ کو یقین آجانا چاہیے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کتنا کچھ کیا تو میں کوئی خموش ہو گئی ہوں میں نے تو بتایا کہ میرا فیول یہ ہے جب لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں مجھے مزید جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ یار ریسپونس اچھا آ رہا ہے یعنی صحیح جگہ بھی چوٹ لگ رہی ہے اس جگہ چوٹ لگانے سے اسلام کا فائدہ ہو سکتا ہے لوگوں میں وینس آ سکتی ہے جب یہ چیکھتے ہیں اگر یہ مساجد کے اندر جمعہ نہ پڑھاتے تو آج اتنی پبلیگ یہاں پہ آتی آپ مجھے بتائیں ریال ٹائم آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج پہلی دفعہ ہیں یہ دیکھ لیں اسی طرح سیکڑوں لوگ ہیں جو پہلی دفعہ ہی آتے ہیں اور کتنے لوگ ہیں کہ جو ریولٹ ہونے سے پہلے بریلوی دیوبندی اعلیدیس یا شیعہ تھے تولمان ہیں اور کتنے لوگ ہیں جنہیں میرا تعرف نیگٹیو ہوا تھا بڑی پیڑی شاہر بات جانے دیکھ لوں تو شکریہ مفتیہ حضرات کہ آپ نے اپنی عوام کو ایڈیوکیٹ کیا کہ وہ انجینئر صاحب کو سن کے اس شخصیت کے ساتھ جڑ جائیں جس کی کبر مدینہ میں ہے صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی محمد وآلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین اللہم انی اسألکا بیانکانت اللہ لا الہ الا انت لحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہو کفواً احد وإلہ کم ملاہم واحد لا الہ الا اللہ والرحمن الرحیم الاف لام مین اللہ لا الہ الا اللہ والحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنة وفی الاخرہ حسنة وقینا عذاب النار ربنا آتینا من لدنک رحمة وحیئ لنا من امرنا رشدا اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الاخرہ اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللہم من احییته منا فأحیه علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان اہلا جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو سے کیا ہمارے حق میں ہمارے ماں باپ کے حق میں ہمارے بیوی بچوں کے حق میں پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ تا فرما خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان انڈیا کے مسلمان کشمیر کے مسلمان چائنہ کے مسلمان یمن میں عراق میں شام میں افغانستان میں پاکستان میں جہاں کے انکس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں غیب سے ان کی عزت عبرو جانو مال کی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما پورے عالم اسلام کی خیر فرما اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما حاضرین کے جو چھوٹے بڑے رشتدار فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما اے اللہ جو زندہ ہے انہیں اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق اطاف فرما جو بیمار ہے انہیں شفائق لیتا فرما اللہم اغفر لحینا ومیتینا وشاہدینا وغائبینا وصغیرینا وکبیرینا وذکرینا وانسانا اللہم من احییتہو منا فاہیہی علی الاسلام ومن توفیتہو منا فتوفہو علی الیمان سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی النبی الكریم وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین الہ عمر الدین آمین